ڈرامو کا میار گر چکا سکرپٹ کا فیصلہ برینٹس کرنے لگے ہیں شہناز شیخ ماضی کے مقبول ڈرامو تنہائیاں اور انکہی میں شاندار اداکاری کرنے والی سینئر اداکارہ شہناز شیخ کا کہنا ہے کہ اب ڈرامے اپنا میار کھو چکے ہیں جبکہ کمرشلائزیشن بڑھنے کی وجہ سے اب سکرپٹ کا فیصلہ بھی برینٹس کرنے لگے ہیں شہناز شیخ نے حالیہ ٹیوی ڈرامو پر کھل کر بات کی اور اعتراف کیا کہ غیر میاری ہونے کی وجہ سے وہ انہیں نہیں دیکھتی سینئر اداکارہ کے مطابق اب ایک تو ڈرامے غیر میاری ہو گئے ہیں دوسرا وہ پچیس سے چھویس قسطوں پر طویل ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ انہیں نہیں دیکھتی انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اگرچہ مجموعی طور پر ٹیوی ڈراموں کا میار گر چکا ہے تاہم کچھ اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور اس وقت تک تقریباً تمام ممالک میں اردو ڈرامے دیکھے بھی جاتے ہیں انہوں نے ڈراموں کے میار گرنے کو پاکستان ٹیل چینلز کی ڈراما انڈسٹری کو پرمان چڑھایا گیا تاکہ کمرشلائزیشن بڑھے اور اب برینڈز ہی ڈراموں کے سکرپٹ کا فیصلہ کرتے ہیں شہناشیر کے مطابق ماضی میں پی ٹی وی میں تعلیم یافتہ پروڈیوسر اور ہدایتکار ہوتے تھے جنہیں بہت خوبی علم ہوتا تھا کہ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے اور ڈراما کیسے بنایا جاتا ہے اور اس وقت اخراجات پی ٹی وی اٹھایا کرتا تھا انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی کو منظم طریقے سے برباد کیا گیا وہاں سیاسی بھرتیاں کی گئی تاکہ نیجی ٹی وی چینلز کو پروموٹ کیا جا سکے اور اب نیجی ٹی وی چینلز پر اشتہارات دینے والے برینڈ ہی سکرپٹ کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے ملک میں تھیٹر اور پرفارمنگ آرٹ کے اداروں کی کمی کا بھی شکوا کیا اور ساتھ ہی کہا کہ حکومت سے ایسے اداروں کی ترویج کی امید رکھنا ہی فضول ہے کیونکہ حکومت تیہاں صحت و تعلیم کے لی یہی کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نیشنل پرفارمنگ آرٹ جیسے ادارے نئے فنکاروں کے لیے بہترین ہیں شہنا شیخ نے ٹی وی سے دوری کے حوالے سے بتایا کہ وہ گزشتہ ڈیر دہائیوں سے تیٹر اور اداکاری پڑھا رہی ہیں پہلے وہ ایچیسن کالج میں پڑھاتی رہی پھر انہوں نے لاہور گرامر سکول میں پڑھانا شروع کیا اور اس وقت وہ لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹ میں پڑھا رہی ہیں